موسیقی 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 اور ڈیفرنٹ انجیکشن اور ڈریپس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہمیں الخدمت دیتے ہیں ہم ان کی شکر گدا دیں اس کے لیے تو آپ مطلب ان کی صحتیابی کے بعد بھی کچھ فالو اپ کرتے ہیں ان کے ساتھ یا لائک ہے جیسے میڈیسن وغیرہ یا مطلب کچھ اور ٹریٹمنٹ یا مطلب فردر جو ہوتا ہے کہ آپ فالو اپ کر لیں آنکے اس کے حوالے سے بھی کچھ انتظامات ہیں بلکل ہمارے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے ہم فالو اپ رکھتے ہیں اپنے تمام تر ان لوگوں کو جن کی ہم ایک بار ہیلپ کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ایک فیملی جسے ضرورت پڑتی ہے تو اسے ضرورت بار بار پڑتی رہتی ہے کیونکہ ایک بیماری جو ہے وہ جب آ جاتی ہے تو وہ جانے میں ایک اسپیسیفک ٹائم لیتی ہے اس وجہ سے ہم مریضوں کو فالو اپ میں رکھتے ہیں جب بھی انہیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے آپریشن کے بعد یا کسی چیز کے حوالے سے بھی تو ہم اس میں ان کو ہیلپ آؤ کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بیماری ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نزلہ خانسی عام وہ خواہ رہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کیا اور وہ فورن فورن ٹھیک ہو گئی کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جیسے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے یا کسی کو سکنڈ ڈیزیز ہو جائے کچھ ایسی میجر پرولمز ہو جائے جو کہ آئسا آئسا سے ریکاور ہوں تو اس حوالے سے بھی آپ بلکل ایسے کیسے ہمارے پاس آتے ہیں جو میجر ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے کہ کینسر ہو گیا آپ کا اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے آپریشن ہو گیا جیسے کہ آپ کا آپینڈکس کا آپریشن ہو گیا اور ڈیفرنٹ آپریشن ہو گیا اس طریقے کے کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ایک اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے ریکاور ہونے میں بندے کو آپریشن کے بعد بھی کم از کم تین مہینے کا بیٹ ریس ہوتا ہے تقریباً دو مہینے کا بیٹ ریس ہوتا ہے ہلکے سہلکیا بھی آپریشن ہو تو سات دن کا بیٹ ریس تو ڈاکٹر ویسے ہی بتاتے ہیں تو ہم ان سات دنوں کی ایریجمنٹ انہیں کر کے دیتے ہیں ان کی میڈیسن کا خرچہ ان کے گھر کے راشن کا اگر ان کے گھر میں کوئی اور خود کا فیل نہیں ہے تو ہم وہ سارے کام کرتے ہیں میں بالکل اسی سوال کی طرف آنے والی تھی کہ ظاہر ہے جب وہ بندہ بیمار ہے اور وہ اپنے گھر کا واحد کا فیل ہے اور وہ جب بیٹ پر پڑھا ہوئے تو اس کے تو سارے معاملات ہی ظاہر سی باتیں ڈسٹرب ہو جائیں گے گھر کے راشن کو لے کے بچوں کی پڑھائی لکھائی فیسز گھر کے بل اور ہر چیز کو لے کر وہ پریشان ہو جائے گا تو اس سلسلے میں بھی آپ مدد کرتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہم مدد کرتے ہیں کیونکہ ایک جسمانی بیماری کے ساتھ ذہنی بیماری کا شکان نہ ہو وہ بندہ کیونکہ جب اتنی زیادہ ٹینشنز آ جاتی ہیں بیماری میں تو اسے ریکاور ہونے میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ریلیکس فیل کرائیں ایسا فیل کرائیں کہ وہ بہت آسانی میں تاکہ وہ اپنی بیماری سے جلدی اور کم کر سکے اس لیے ہم ان کے گھر کا راشن بھی دیکھتے ہیں ان کے گھر کے بچوں کے تعلیم کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور معاملات ان کے ساتھ جڑے ہو جیسے کہ فیملی اشتیشو ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ہنڈل کرتے ہیں اچھا دینی حوالے سے جیسے مساجد مدارس وغیرے کی تعمیرات یا ان کے اخراجات وغیرے کا جوتا ہے اس کے کیا اقدام آتے ہیں آپ کے دینی حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور پہلے دن سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت وسیع ہے اور اس میں جو ہے کافی زیادہ مساجد آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جن کی تعمیرات کی کام پیسے کی نہ ہونے کی وجہ سے رک جاتا ہے یا ایسے بہت سارے کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں غریب علاقوں میں جو مساجد ہوتی ہیں اس میں پنکھے نہیں ہوتے اس میں بلد نہیں ہوتے اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی اور وہاں جو ہے خاص طور پر منشن بھی ہوتا ہے باہر کے یہ مسجد جو ہے زیر تعمیر ہے تو اس کے لیے جو ہے اتیار کی ضرورت ہے بالکل ایسا ہی ہے ہم ایسی مساجد کو تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد جو ہے ہم ان مساجد کی تعمیر میں جو ہے جتنا حصہ اپنی طرف سے ہماری ارگنائزیشن کی طرف سے ہمارے ڈونرز کی طرف سے ڈال سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں کیونکہ بہت سارے مداد اس کناچی میں ایسے ہیں بالخصوص جو آہاں بچوں کی رہائش کا انتظام ہے تو جہاں بچے رہتے ہیں وہاں ظاہر سی بات ہے ان کا کچھ بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ اگر انہیں کم پڑھڑا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے تو ہم مدد کریں اور آج کل تو مطلب پاکستان میں تو پانی کا بہت اشیو ہے اور جگہ مجھے نہیں پتا ہوگا لازمی ماں پانی تو بیسک ضرورت ہے انسان کی تو اس لئے میں آپ پانی کے حوالے سے کوئی اقدامات ہیں آپ کے جیسے بورنگ جو آج کل پانی کے حوالے سے ہمارے یہ اقدامات ہیں کہ کبرستان میں بلخصوص ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دادور ایکنا ایک بورنگ کرا دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو پانی ملتا رہے کیونکہ دیکھیں وہ اس دنیا سے چلے گئے اب ہم انہیں اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ اس سال سواب کے لیے ان کے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں بورنگ کرا آئے ہیں ہماری پبلک کو بھی چاہیے جو لوگ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان طریقے کے کاموں میں سالیں زیادہ سے زیادہ اچھا جو ان مساجد کے یا مدرسے وغیرہ کہ جو مطبع انتظامیاں جو ہوتی ہیں وہاں کی جو مساجد کے جیسے امام صاحب ہوتے ہیں موزن ان کے لیے مطبع آپ کچھ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بلکل ایسے کیسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ کبھی ان کی تنخواہ رک جاتی ہے کچھ وجوہات کے بنا پر تو ہم انہیں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے یوٹیلیٹیز بلز ہوتے ہیں اکثر وہ پینڈنگ پر چلے جاتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر چندہ نہ ہونے کی بنا پر تو ہم ان کیسے بلز کو بھی دیکھتے ہیں اور ان بلز کو پی آؤٹ کر کے جو ہے ان مشکلات کو حل کرتے ہیں معاشرے کی ٹھیک ہے تو یہ تمام جو آپ کی خدمات ہیں جو مساجد اور مدرسے وغیرہ کو لے کر تو یہ صرف کراچے کی حد تک کی محدود ہیں یا مطلب پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی آپ یہ سب خدمات ہیں ابھی تک تو یہ کراچی کی حد تک محدود ہیں اور انشاءاللہ 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 بہت جل ہم جو ہے اسے پورے پاکستان میں پھیلائیں گے کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے اور ایک نیکی ہے یہ رکنی نہیں چاہیے یہ بالکل جو ہے سرائیت کرنی چاہیے ہماری آنے آلی نسل جو ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ سوشل ورک کرے گی اور اس سے زیادہ خدمتیں خلق کرے گی کر کے دکھائے گی کہ اس پاکستان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا اور جسے مدد کی ضرورت ہو انشاءاللہ اپنی ویلفر کو رول آؤٹ کرنے کے لیے افکورس آپ کو ایک ہیوی آماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہوگی کیونکہ پیسو کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو یہ اپنی ویلفر رول آؤٹ کرنے کے لیے جو ہیوی آماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے کیا آپ کے ڈونرز ہوتے ہیں کوئی سپیسیفک یا مطلب جو بندہ ہیلپ کرنا چاہے وہ آپ سے کانٹیک کر سکتا ہے دیکھیں ہمارے کوئی ڈونرز بھی ہوتے ہیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم ارگانائزیشن چلا رہے ہیں ہم اپنی پاکٹ سے اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے وہ ڈونرز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہم آگے لوگوں تک ڈیلیورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے بولا کہ عام لوگ تو ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو سو روپے ڈونیشن دیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دس لاکھ روپے ڈونیشن دیتے ہیں تو اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں ہے شرمانہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی توفیق دیئے وہ حصہ آپ کو سوسائیٹی میں لازمی ٹانے چاہیے بلکل کیونکہ یہ تو نیت سے ہوتا ہے انسان کی اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے سے مدد کرو یا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے سے مدد کرو آپ کی جتنی جو حیثیت ہے آپ کا ایک جذبہ ہے وہ کاؤنٹیبل ہے ایسے لوگ نا آپ یہ بتائیے کہ عید کے عید کے حوالے سے تو ہماری بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو غریب بچوں کو کپڑے وغیرہ فرام کرتے ہیں جوتے اور آپ نے کہا کہ باربر شاپ بھی جو ہماری ہوتی ہے وہ بھی ایک دو تین دن تک جو ہے وہ ہوتی ہے اس کا آرینجمنٹ ہوتا ہے تو بکرائیت پہ جیسے ہوتا ہے کہ عام طور پر بچے جو ہے وہ بکرائیت پہ بڑے جو ہے وہ ایکسائیڈ نظر آتے ہیں کہ اس کے ہاں جانور آیا ہے اس کے ہاں گائے آئی ہے اس کے ہاں بکرہ آیا ہے اور جو غریب بچے ہوتے ہیں وہ مطلب اندر ہی اندر بہت بیرس فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کا دل بھی دکھرا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتے اور نہ تو ان کے ماں باپ جو ہے سلسلے میں وہ بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں دیکھ کے تو آپ اس سلسلے میں مطلب بچوں کے لیے کس طرح سے جو ہے ان کی خوشیوں کا انتظام کرتے ہیں دیکھیں ہم اجتماعی قربانی کا پرگرام کرتے ہیں اور اجتماعی قربانی کے لیے جو جانور آتے ہیں ہم ان بچوں کو خاص طور پر جو آرفنیچ کے بچے ہیں یا جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جو غریب بچے ہیں ہم انہیں بقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے جانور کے ساتھ سیلفیز لیں اور اپنی خوشیوں کو ویسے ہی منائیں جیسے ایک اچھے گھر کے بچے اپنی خوشیوں کو سہلے بلکل کیونکہ خوشیوں کا تو ہر بچے کا حق ہے ضروری تو نہیں کہ وہ بچہ اگر امیر ہے تو اس بچے کا ہی صرف خوشیوں کا حق ہے غریب بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے خوشیوں پر جتنا کے اور دوستے بچوں کا ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے جیسے ربیال اول پہ بھی بہت بچوں میں جو ہے جو شو خروش نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے اس میں جا رہے ہیں وہاں پر ربیال اول میں جو مختلف ریلیاں وغیرہ نکلتی ہیں اس کے عقیدت کے لیے جو نکلتی ہیں سبھی لوگ ظاہر سی باتیں اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ لنگر کے احتمام ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے چیزیں وغیرہ بچوں کو تقسیم کی جاتی ہیں اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں دیکھیں ربیال اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ تمام مسلمانوں میں تمام مکاتب فکر میں منایا جاتا ہے بلکہ دیکھ کے خوشی یہ ہوتی ہے کہ ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ عیسائی اور ہندو بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے ہمارے نہیں اس دن کی خوشی کے حوالے سے دیکھیں اس دن خوشیوں کو باتنے کا دن ہے تو ہم خوشیوں کو تقسیم کرتے ہیں اور خوشیوں کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دستخان اس دن ارینج کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانے کا اعتمام ہوتا ہے لنگر کا اعتمام ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا اس کے ساتھ بچوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بہت سارے بچے نئے سوٹ پہننا چاہتے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شدیف وہ پہننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ ساری چیزیں بھی پروائیٹ کرتے ہیں اگر کوئی سے ریکوائیمنٹ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہم کومنلی پروائیٹ کرتے ہیں وہ بیجس اور لائٹنگ ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا بہت عقیدت و اعترام کے ساتھ مناتے ہیں تو اس میں جیسے بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں سہری کے انتظامات ہوتے ہیں اور افتاری کے انتظامات ہوتے ہیں تو اس میں آپ کس طرح سے مدد کرتے ہیں سہری کے انتظامات تو اس طرح سے ہوتے ہیں شابانہ والفیر اورگنائزیشن کی طرف سے کہ ہم سہری گھر گھر جا کے تقسیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم رمضان میں گوش سبزیوں کی تقسیم کا سلسلہ بڑھا دیتے ہیں جو دستخان کا احتمام جیسا کہ ہمارا پورا سال چلتا ہے لیکن رمضان میں افتاری کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے ہمارے پورے کراچی شہر میں کم از کم پچیس دستخان کا احتمام کیا تھا ہم نے اس کے ساتھ روڈ افتاری درائف جو کہلاتی ہے جس میں روڈ پر افتاری تقسیم کی جاتی ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دیلی وارٹر اور سبیل کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی اور اس حوالے سے جیسے اعتقاف جو مساجد میں ہوتے ہیں اس میں اس کا ہوتا ہے اعتقاف والوں کے نیہیں ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے چار پانچ مسجد جو ہیں جو جہاں بہت غریب طبقہ رہتا اس طبقے کی مساجد ہیں اس میں اعتقاف کے نیہیں متفقین آکے بیٹھتے ہیں ہم ان کے نیہیں آخری دن گفت لے جاتے ہیں جیسے چلوار کمیز کا سوٹ ہو گیا تذوی ہو گئی ٹوپی ہو گئی یہ ساری چیزیں ہم انہیں گفت آتا ہے تو اس میں بیچارے سے اپنے پیاروں کی قبروں کے لئے پھول تک نہیں لے جا پاتے مطلب ان کے پاس اتنے بھی ذرائع نہیں ہوتے کہ پھول لے جائیں یا ان کی فاتحہ کے لئے انتظام بغیرہ کر لیں تو اس حسلے میں آپ کیا کرتے ہیں بلکل آپ نے صحیح بولا وہ وقت بھی ہم نے دیکھا سوشل ورک کرتے کرتے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھول لے جانے کے بھی روادان نہیں ہوتے مطلب ان کے بعد اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیاروں کی قبر کے نئے پھول خرید سکیں تو ہم ایک کیمپ لگاتے کرتے انہیں وہ چیزیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کو جا کے جو ہے اس آلے سواب کر سکیں اور اس رات بخشش کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے بے شک تو وہ ہمارے حق میں ان کے حق میں اور تمام مرہومین جتنے مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ابھی برد کی دعا کر سکیں تو ہمیں چنیا ان کی سکوٹ آمین آمین سامی ساب ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف موسیقی